اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے آپ سب دوست امید کرتا ہوں سب خریت سے ہوں گے اور انجوائی کر رہوں گے اپنی لائف کو اللہ آپ سب کو ایسی ہستہ بستہ مسکراتا رکھیں اور آپ سب مجھے اپنی دوہ میں ایسے ہی یاد کرتے رہیں اچھا کل میں نے رات کو بھی ویڈیو اپلوڈ کیے تھی دوپہر کو بھی ویڈیو اپلوڈ کیے تھی وہ اگر آپ نے دیکھی ہے تو یہاں پر ساری چیزیں کلیر ہو چکی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سے دیکھیں تاکہ آپ کی سارے ڈاؤٹس یہاں پر کلیر ہو جائیں اچھا اگر تھوڑا سا بیچ میں بولنے میں دکت ہونا تو تھوڑا معذرت آپ سب سے کیونکہ آج مجھے پیاس بڑی لگی ہے اور میرا گلہ خوشک ہو رہا ہے تو بولنے میں تھوڑی دکت ہو گئی تو معذرت سب سے پہلے میں یہ چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ویڈیو بنانی لازمی ہے کیونکہ پہلی چیز تو تین بجے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ یہ میری ایک روٹین کی ویڈیو ہے اور یہاں پر تین بجے ہی بناتے ہیں اور یہ مارکیٹ اس ٹائم جو ہے اپنا پم ڈم دکھانے کے قابل ہوتی ہے تین بجے کی جو ویڈیو ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر دیکھے ہیں میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ کسی بھی بائی نے اپنا کوئی بھی کائن سیل آؤٹ نہیں کر رہا کیوں میں نے جب کہاں پر مارکیٹ آئی تھی تو کہا تھا آپ کو پتا ہے یہ والا لیول ہمارا تھا تو اس لیول پہ میں نے آپ سب کو کہا تھا جہاں پر آپ سب نے کہا تھا کہ بھئی ہم کیا کریں ہم نے اتنا لاؤس کر دیا یعنی کہ فیل کوئن یہاں پر بائی کیا ایجی اائی ایکس یہاں پر بائی کیا اس کے ساتھ جو آئیل وی کوئن یہاں پر بائی کیا بہت سارے کوئنز تھے آپ نے کہا کہ ہم نے بائی کیے تھے اور اب ہم اچھے خاصے لاؤس میں ہیں یعنی کہ اس لیول پہ آپ نے اگر بائی کی تھی تو آپ نے اس لیول پہ جا کے بہت زیادہ لاؤس کر لیا اب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے گبرانا نہیں ہے آرام سے ہولڈ کرنا ہے ہولڈ اس گولڈ میں آپ سے یہی کہا تھا اور یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سپورٹ ٹوٹ رہی ہے لیکن یہ ایک ٹیمپریری ہوگا یہاں پر ایک ٹیمپریری ہوگا یہاں سے جو ہے اوپر انشاءاللہ مارکٹ جلدی ہی جانے والی ہے اچھا خاصہ پمپ کریں گے ہاں پمپ کرتے کرتے دمپ تو ہمیشہ مارکٹ کرتی ہے نیچے آتی ہے پرائیس کریکشن ہوتی ہے اب یہاں پر میری بات سنیے گا اگر تو یہ اس پرائیس رینج تک دو تین گھنٹے گزارتی ہیں تو پھر مارکٹ کو آپ اپنا 29 ہزار کے لیول کو دیکھ سکتے ہو وہاں پر دیکھنے کے بعد آپ اپنا بہت اچھا فائدہ کما سکتے ہو ٹھیک ہے بیٹکوئن کے سکل کے بات کر رہا ہوں کہ اگر تو میرے بھائی یہاں پر اسی سپورٹ پر اسی سپورٹ کو برقرار رکھتا ہے میرے بھائی یہ والا اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا یہاں پر میں اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ والا جو لیول ہے میں تھوڑا سا بڑا دیتا ہوں یہ والا اگر لیول آپ کو کیا کرتا ہے کہ سپورٹ آپ کو بنا کے دیتا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے اپنی سپورٹ یہاں پر برقرار رکھتا ہے آپ کا تو انشاءاللہ آپ کو جو ناکس دیکھنے کو ملے گا وہ 29500 29300 پہ آس پاس بیٹکوئن دیکھنے کو ملے گا ٹیک ہے ادر ویس یہ تھوڑا سا نیچے ڈم آ سکتا ہے یعنی کہ 27000 تک آ سکتا ہے کوئی ایسا بڑی چیز نہیں ہے لیکن یہ مارکیٹ کیوں پم کیا آپ کو پتا ہے کہ سیزی وغیرہ نٹیوٹ کیا اور اس نے مازد وغیرہ کی اور اس کے بعد حرجانہ برنے کی ایک کوشش کی اور یہاں پر یو ایس کا جو سارا پلان تھا وہ چوپٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے سیزی کی طرف سے اور ریگولیشنز ضرور ریگولیشنز آ رہی ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے لیکن اگر یہ یہاں پر ساراٹ آٹ ہو جاتا ہے تو مارکیٹ بہت یہ چھپاپ کرے گی دیکھئے گا میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ مجھ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا شیڈو بھائی بائنانس یہاں پر باگ سکتی ہے کیا بائنانس بند ہو سکتی ہے کیا ہمارے فنڈز یہاں پر رکھ سکتے ہیں تو پہلی چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں بائیڈ کر سکتے ہیں دو ہی سو میٹ بائیڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کیا ہو کہ ایک ایک چینج بھاگ بھی جاتی ہے بند ہو جاتی ہے بین ہو جاتی ہے یا کوئی بھی ٹیکنیکل ایشو ہو جاتا ہے یہ سوفٹ ویر میں اس کے تو آپ کو دوسری ایک چینج کا ہو آپ کو آثرا ہو کہ وہ چلو میں وہاں سے کچھ نہ کچھ کما لوں گا ٹھیک ہے ایک ہی ایک چینج پر سارا کچھ نہ رکھیں بائنانس کی جہاں تک بات ہے تو میرے بھائی یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ بائنانس دنیا کی سب سے بڑی ایک چینج بن چکی ہے پہلی چیز سیزی یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ کوئی بھی بیٹ گٹ کا لے لو کو کوئن کا لے لو یا کسی بھی ایسی ایک چینج کا لے لو کوئی بھی بندہ جو اونر ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے اور اگر آپ جو ہے اس بندے کا کوئی بھی سٹیٹمنٹ لے لو اگر وہ سٹیٹمنٹ کرتا ہے تو مارکیٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا پہلی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر کوئی بیٹ گٹ پہ یا کسی بھی ایک چینج پہ پہلے سے ایک ٹوکن موجود ہے ٹھیک ہے اور وہ ایک سال ہو گیا وہاں پر موجود ہے لیکن بائنانس اگر اس کو لسٹ کرنے کیلئے بولتا ہے خالی اگر یہ رومرس نیوز پھیلتی ہے کہ بائنانس اپنی جو ایک چینج پر اس ٹوکن کو لسٹ کر رہا ہے تو آپ اس ٹوکن کو یعنی کہ آپ کیا سمجھ رہا رہا ہوں میں کہ اگر وہ اتنا اگر اس ٹوکن کی پرائس یہاں پر چل رہی ہے ٹھیک ہے اور بائنانس کہتا ہے کہ ہم لسٹ کرنے والے ہیں یا پھر ایسے فیک کوئی نیوز بھی وہ ہوتی ہے یا پھر اپنا سیزی کہتا ہے کہ ہم اس کو لسٹ کرنے یا پھر بائنانس کی ٹویٹر میں کہتا ہے کہ ہم اس کوئن کو لسٹ کرنے والے ہیں تو اس کی پرائس علاقے لسٹ ہوتے ہوئے بھی یہاں تک پہنچے گی اوپر بلکل ٹوپ کو چھو رہا ہوگا وہ کوئن اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آرہی ہوگی کیا کر رہا ہے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی ایکشنج اور بہت ریلائے کرنے والی ہاں یو ایس میں اور یہ یورپ وغیرہ میں جو ہنا تھوڑی سی یہ اس طریقے سے نہیں ہے لیکن چائنہ اور یہ در جو ساری کنٹریز ایشن کنٹریز ہیں اس میں بہت زیادہ انفلیشن ہے پہلی چیز تو یہ سمپلیفائی ہے بلکل آرام تسلی سے اور دوسری یہاں پر بڑی ہونے کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ میرے بھائی ایک ٹویٹ جو ہے پوری کرپٹو کا پاسہ پلٹ سکتا ہے ایک سی زی کا ایک ٹویٹ آپ کو پتا ہے کہ پورے اب ہم کہاں پر کھڑے تھے ہم رات کو میرے بھائی رات کو ہم ستائیس ہزار چھبیس ہزار پانچ سو ستائیس ہزار پانچ سو اس لیول کو یہاں پر ہم کھڑے تھے اور جیسے ہی ایک ٹویٹ آیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی ریلی نکلی لے ٹھیک ہے جیسے ہی ایک سٹیٹرمنٹ آئی ہے کیسی ریلی نکلی ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے بھائی بائننس باغ سکتی ہے اگر باغنا چاہے سی زی لیکن سی زی کیوں جائے گا مجھے نہیں لگتا سی زی جائے گا کیونکہ بائی اتنا اچھا ارننگ اس کی ہو رہی ہے اس کا سارا سینیریو ہو رہا ہے تو یہ سی زی نہیں جائے گا آپ نے ٹنشن نہیں لینی بائننس ہی سکیئر ہاں اگر یو ایس میں یہ بلوک ہوتی ہے بند ہو جاتی ہے تب کیا ہوگا تب کچھ بھی نہیں ہوگا میرے بھائی آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو آرام سکون سے تسلی سے جو ہے بائننس پر ہی رہنا ہے کیونکہ یو ایس میں پتہ ہے کہ خود اپنی کنٹری میں ریگولیشن ڈالنے والا ملکب کی یہ کرپٹو کرنسی کو جو ہے بلکل اپنا کیا کہتا ہے وہ اوفیشل کرنے والا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بینکس میں یہاں پر اکاؤنٹس بھی کھلنے والے بہت ساری چیزیں ہونے والی تو یہ یہاں پر آپ کا جو ہے سارا سینیری ہوگا اچھا اب میں مارکیٹ کی یہاں پر بات کر لیتا ہوں تھوڑی سی مارکیٹ کی یہاں پر بات کریں تو سب سے پہلے ہم پولکا ڈوٹ کی بات کریں گے تو پولکا ڈوٹ کی ہمارے لیے نیکس مارکیٹ کیلئے سپورٹ بن سکتی ہے میرے بھائی نیکس مارکیٹ کیلئے آپ اگر سپورٹ بنانا چاہتے تو اس کی سکس زیرو پہ آپ جو ہیں اس کی ایک انٹری لے سکتے ہیں پچیس سنٹ کی آگے جا کے آپ کو ٹریٹ دے سکتا ہے ہاں مارکیٹ کو تھوڑا سا نیچے آئے گی مارکیٹ تو تھوڑا سا نیچے آنے دینا ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز نہیں دیکھنی ہے کہ یار ابھی تو یہاں پہ چل رہی ہے تو شرڈو کیا بات کر رہا ہے نیکسٹ سولانا کی ہم بات کریں تو سولانا آپ کو 20.35 کا ایک لوگ دکھا سکتا ہے 20.35 کو آپ سولانا کو اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہو اسی کے ساتھ ہم یہاں پر بڑھتے ہیں فیل کوئن دیکھیں جی فیل کوئن کی کسی بھی بائی کی 6.5 6.6 6.7 یا پھر 6.0 کی بائی ہے تو وہ ابھی اس کو ہولڈ کریں گے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہولڈ کریں گے لیکن اگر نیکس مارکیٹ کے لیے اس کی سپورٹ کی بات کریں تو ہم یہاں پر اس کو یوٹیلائز کریں گے 5.55 ٹھیک ہے 5.55 پر ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے اور اچھی ٹریٹ دینے کے بعد اس کو ہم سیل آؤٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ بی این بی کے ہاں پر سپورٹ کی بات کریں تو بی این بی کی نیکس مارکیٹ کے لیے سپورٹ ہے 309 سے لے کے 307 تک اس کی ایک نیکس مارکیٹ کے لیے آپ بائنگ کر سکتے بی این بی کو اور اسی کے ساتھ ڈی وی ڈی ایکس کو اس مارکیٹ کے لیے ابھی فیلحال کے لیے ہم شامل نہیں کر رہے ہیں تو اس کو اگنور کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیش کوئن یہاں پر ہم ابھی اس کو بھی تھوڑا سا اگنور کریں گے کیونکہ تھوڑے سے ریزن سے لیکن اگر آپ یوٹیلائز کرنا چاہتے تو 55 سے لے کے 56 پہ اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے لے سکتے اور اسے کے ساتھ یونی سویب اگر نیکس مارکیٹ تھوڑا سا نیچے جاتی ہے تو میرے بھائی یونی سویب آپ کو 5.80 کا لو دکھا سکتا ہے 5.85 اور 5.90 تک لو دکھا سکتا ہے اسے کے ساتھ دس کوئن کی بات کریں گے تو دس کوئن آپ کو یہاں پر اس مارکیٹ کے لیے اگنور ہی کرنا چاہیے اگر اگر کرنا ہے تو اگنور کر سکتے ہو یہ بہت ایک اچھی آپ کے لیے بات ہوگی اسے کے ساتھ لڈیو کوئن کی بات کریں تو لڈیو کوئن یہاں پر آپ کو نیکس مارکیٹ کے لیے 2.32 پر آپ کو بائنگ دیکھنے کو مل سکتے 32 پر آپ بائنگ دیکھنے کو مل سکتے اگر آپ لینا چاہتے تو لے سکتے اسے کے ساتھ یہاں پر cfx کی بات کریں تو cfx میں روای پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ cfx کی جن دوستوں کی بائنگ ہے 42 43 وہ ابھی ہولڈ کر سکتے cfx انشاءاللہ ضرور پم کرے گا اور اگر کسی دوست کی بائنگ نہیں ہے تو یہاں پر 35 سنٹ سے لے 33 سنٹ تک اس کی ایک سپورٹ بنتی ہے ilv کی وائد کریں ilv جن دوستوں نے یہاں پر 60 پر لیا تھا ان کی exit مل چکے بلکل proper exit مل چکے next market کے لیے اگر آپ ilv کو buy کرنا چاہتے ہو 58 point 90 پر آپ ایک بائنگ کر سکتے 58 point 90 پر ہے اس کے ایک بائنگ کر سکتے اس کے بعد سا اوپر جائے گا تو آپ سیل آؤٹ کر سکتے اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتے تو کہ اگر کسی buy 70 کی بائنگ ہے ilv کی ilv کی 70 کی بائنگ ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ نے آرام سکون سے کیا کر ستر کی بائنگ تک بھی جانا ہے کیونکہ یہ token آپ کو بہت ہی جلدی 80 کا لیول کرتا ہو نظر آئیگا ilv coin کی بات کرو میرے ilv coin کی یہ token آپ کو بہت جلدی جو ہے بہت جلدی ملضب کہ 80 کا لیول کرتے ہو نظر آئے گا آپ کے سارے جو پچھلے losses تھے recover کرتے ہو مجھے یہاں پر کوئن کی نظر آرہی ہے تو اگر آپ لوگ اپنے portfolio میں ilv coin رکھتے ہو تو ابھی فیلحال کے لیے sell out نہ کریں جن دوست نے sell out کر دیا ہے 60 پہ آگ گئے تو اس کا کوئی issue نہیں لیکن اگر آپ اس کو hold کر رکھنا چاہتے ہو تو hold کر سکتے ہو اور یہ انشاءاللہ آپ کو 80 کا high دکھانے والا ہے بہت ہی جلدی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی اگر پسند ویڈیو کو